ایک سمعہ تھا جب شہناز کورگل صدھات شکلہ کی دیوانی ہوا کرتی تھی ایک سمعہ تھا جب صدھات کے زنیا سے چلے جانے کی بعد بھی انہوں نے کانس کے سامنے یہ وعدہ کر دیا تھا کہ وہ ہمیشہ ہی صدھات شکلہ کے پریوار کے ساتھ رہیں گی چاہے دکھ ہو یا سو اور آج یہ وقت ہے کہ صدھات شکلہ کے زنیا سے چلے جانے کی مہج دو سال کے بعد سے ہی شہناز کورگل نے پوری طریقے سے صدھات کے پریوار کو اگنور کرنا شروع کر دیا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ صدھات شکلہ کی واپسی پر شہناز کورگل کو پورا بھروسہ تھا جی ہوں دوستو شہناز کورگل نے ایک ٹریبیوٹ سانگ بھی لے کر آئی تھی جس کا مونٹائزیشن آن کر کے انہوں نے صدھات شکلہ کو ٹریبیوٹ کیا تھا اور اس گانے کے بدولہ شہناز کورگل نے لاکھوں روپے کمائے تھے جس چیز کو دیکھ کر فانس کافی زیادہ ٹرول کرنے لگے تھے اور اسی سمیے سے صدھات کے کافی سارے ایسے فانس ہیں جو کہ شہناز کورگل کو بوائی کورٹ بھی کرنے لگے تھے اور اب آپ کو بتا دیں کہ شہناز کورگل ایک بار فیر سے صدھات شکلہ کے نام اور فیرم کا فائدہ اٹھا رہی ہے جی ہوں دوستو بتا جو رہا ہے کہ شہناز کورگل کا ایک اپکمنگ آرہا ہے جس میں وہ صدھات شکلہ کو ایک جھلک دکھائیں گی اور اس گانے کے ذریعے وہ اپنے فانس اور ساتھ ہی صدھات شکلہ واپس آئیں گے اس چیز کا دعوی کریں گی دوستو بتا دیں کہ اس گانے کا ایک چھوٹا سا خلپ اور ایک فوٹو وائرل ہوا ہے جس کو ایجٹنگ کے دوارہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس ویڈیو میں آپ طور پر صدھات شکلہ کو درشائے جائے گا کہ شہناز کورگل آج بھی بھروسہ کرتی ہیں کہ صدھات کی واپسی ہوگی دوستو کہیں نہ کہیں ایک بار پھر سے شہناز کورگل اپنی پوپولارٹی اور ساتھ ہی اپنے فیم کے لئے صدھات کے نام کا استعمال کر رہی ہے ایسا فانس کا ماننا ہے آپ کا کیا کچھ کہنا ہے کامنٹ کے ذریعے ہمیں اپنی رائے شیئر ضرور کریں ریجرینمنٹ انٹراشٹی سے جڑی ہر خبر لگاتار سب سے پہلے پراؤت کرنے کے لئے ہمارے چینل نولیش ٹوشٹ کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کے مادی ہم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ تک پہنچائی ہے یہ ہمیں سوسل میڈیا کے مادی ہم سے پراؤت ہوئی ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کا پوشٹی کرن ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی افواہوں کو فیلانا ہمارے چینل کا ادیس ہے ہمیں اپنا قیمتی سمجھ دینے کے لئے دھنیوان